بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے گروتھنگ چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو سلام علیکم آج کے دور میں بہت سے انسان اپنی تنگی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کون سے تین قسم کے لوگ ہیں جو ہمیشہ رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کی یہ تنگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی پہلے نمبر پر ہے ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے نافرمان کو کبھی بھی مالدار نہیں دیکھیں گے عمر بن مرار رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اپنے مال کی زکاة دیتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس عمال پر مر جائے وہ قیامت کے دن انبیاء و صدقین اور شہادہ کے ساتھ اس طرح ہوگا اور اپنی دو انگلیوں کو خڑا کیا جبکہ اس نے والدین کی نافرمانی نہ کی ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے جس قدر چاہتا ہے بخش دیتا ہے مگر نافرمانی کے گناہ کو نہیں بخشتا دوسرے نمبر پر ہے ایسی عورت جو اپنے خامند کے ساتھ خیانت کرتی ہو نظرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہوں ماں فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خامند کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نئیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اس نے کمایا اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے کہ ایک دوسرے کا ثواب دوسرے کے ثواب میں ذرا برابر کم ہی نہیں کرے گا اور مرد پر بھی یہ بات لازم ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایسی جگہ جانے سے منع نہ کرے جہاں وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اپنے دین کے حکام کو جان سکے اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں اور تیسے نمبر پر ہے وہ انسان جو اپنے ہمسائیوں کے ساتھ بلا سلوک کرتا ہے ہمسائی اکر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کی رزت کی جائے اگر تو وہ بڑے ہیں تو ان کو اپنے بزرگ خیال کیا جائے اور ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم اس کی عزت کرتے ہو ہمسائی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اگر ہمسائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو افوہ درگزر سے کام لیا جائے اس طرح کرنے سے خلوص محبت احسار و کربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سورا نصاب میں پڑوسیوں سے ہے حسن و سلوک اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر ہمسائی کے ساتھ نیک سلوک کرو گے تو پورے ایماندار بن جاؤ گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اسے سچ بولنا چاہیے ہمسائی سے اچھا سلوک کرنا چاہیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سرات مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں